گیان ویعاپی پریسر استت مزد کا سیول جج سینئر ڈیویجن روچی کمار کی عدالت کے آدیش پر آج شریع کاشی وشو گیان ویعاپی مزد کا سروے ہونے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی کاشی وشو گیان ویعاپی استت شنگار گوری اور انیہ ستھانوں کی ویڈیو گراپی اور سروے کا کام شروع ہو جائے گا اور اس کو لے کر پولس نے سروکشہ ویعاستہ کی ہے آپ کو بتا دیں کہ کاشی وشو گیان ویعاپی محاملے میں لگاتار سیول کورٹ میں سنوائی ہو رہی ہے وارانسی کے سیول کورٹ میں سنوائی کے دوران کورٹ نے اس محاملے میں عدی وقتہ کمیشنر کے ذریعے ویعاست اسطل کی ویڈیو گرافی اور فوٹو گرافی کرانے کا عدیش دیا ہے شنگار گوری کی طرف سے عدی وقتہ مدر موہن نے بتا ہے کہ آج ویڈیو گرافی ہوگی جب کی محاملے کی سنوائی دس مائی کو ہوگی ویڈیو گرافی سے پہلے کاشی کے سنتوں نے یگی اور حون کے ذریعے جو بھی بادائیں ہیں اس سے دور کرنے کی پراتنہ کی ہے آپ کو بتاتے چلیں کی اسی استطل سمیرو پیٹ کے مہنت نرندر ننن کے نترت میں پوجا کرنے والی یاچکہ اور پکشکر اور اس کے علاوہ ویپکشیوں کی موجودگی میں یہ ویڈیو گرافی سمپند کی جائے گی بھگوان بیسوناتھ کا جو کوٹ کا عدیش ہے اس کا سربے ہو پھوٹو ہو جانچ ہو جو اس میں کچھ لوگ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم نہیں کرنے دیں گے اور ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیالے کا جو سمیدھان کو مانتے ہیں تیک طرح سے نیائی پالکہ کی اومانہ ہے اولنگن ہے اس دشتی سے پوجا پاٹ کیا گیا کہ ان کی بودھی پریسکت ہو سدھ ہو پبیتر ہو اور جو کار میں بادھان کی سمبھاؤنائیں وہ بادھائیں مکت ہو بیسوناتھ سنگارگوری مکت ہو اور سمپور پرتیچن ہے کہ وہ بیسوناتھ تھا ہے اور بھبش میں رہے اس کی بادھائیں دور ہو اس کی بودھی سدھ ہو پریسکت ہو اور نربیگھ جانچ کا کار شمپن ہو اس کے لئے ہاں پوجن کیا گیا ادھر کے رام مندر کے فیصلے کے بعد کاشی وشونات گیان ویپی معاملے میں وارانسی کے سیول کورٹ میں لگاتار ہو رہی کورٹ نے اس معاملے میں اری وقتہ کمیشنر کے ذریعے ویوادت اسطل کی ویڈیو گرافی اور فوٹوگرافی کرنے کے عادیش دی ہیں اور اس معاملے میں کورٹ نے اب ویواد مچا ہوا ہے مسلم پکشکال جہاں مجزد کے اندر ویڈیو گرافی اور فوٹوگرافی کا بروت کر رہے ہیں کورٹ کے عادیش آنے کے بعد تین مائی کو عید ہونے کی وجہ سے ویڈیو گرافی نہیں کی جا سکی اور آج یہاں ویڈیو گرافی اور فوٹوگرافی کرانا آتا ہے کیونکہ ماملے کی اگلی سنوائی دس مائی کو ہونی ہے وہیں دوسری اور کورٹ میں ایک اور یاچکہ ڈال کا کہا گیا ہے کہ ورش میں صرف ایک بار ہی کیوں ماں شنگار گوری کے پوجن دلشن کی ویوستہ ہے جبکہ ہر مندر میں روزانہ بھگوان کے دلشن پوجن کیے جاتے ہیں نینہ سندے ہم نے آگرہ کیا کہ سمپونڈ پریسر کی ہم ویڈیو گرافی چاہتے ہیں اور جو کتھت مسجد کے نیچے تہخانہ ہے جمین سے سات پھٹ پر پٹیا بچھا کے بنایا گیا ہے اس تہخانے کے اندر جو مدھ گمبت ہے اس کے نیچے آدھی ویشتسور سری کاشی ویشتونات کا ارگھاج بھی بھی دمیان ہے اور بھگنا اسے دھیر سارے ویگرہوں کا اوسیس پڑا ہوا ہے اس کو چھپانے کے لیے یہ سارے چور کا جی آدھا ہوتا ہے یہ سارے اوپر کرم کیے جا رہے ہیں ویروت بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں اس کے لیے وہ کانون سمت کاروائی کے ادھکاری ہوں گے اس کو بھو گیں گے یاچکہ ہم لوگ نے ڈائر کیا ہے کہ ہم لوگ ماں سنگھار گوری کا راتی دن پوجان پاتھ کرنا چاہتے تھے وہ پوجان پاتھ کے لیے ہم لوگ نے یاچکہ دائر کیا کاری روڑ جو ہے اس میں ہم لوگ جانا چاہتے ہیں جو ہمارے مندر کا حصہ ہمارا مندر ہے اس میں ہمارے مرتیاں ہیں ننتی جی ہیں گریش جی ہیں اور بہت سی مرتیاں ہیں جو کہ وہاں پر پڑی ہوئی ہے تو ہم لوگ جاہ کر اس کو وہاں پہ ہم لوگ جاہ کی بڈیوگرابی چاہتے ہیں ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پر کیا عصدی ہے ہم لوگ کیسا ہے ہمارے مندر کی کیا عصدی ہے ک式 quarantine ڈالیںضی ہم لوگ کو آدیش مل گیا ہے 6 اور 7 تاریخ اگر حصہ ہم لوگ جو ہے اس میں جائیں گے اور ہم لوگ اس میں ویڈیو گرافی کروائیں گے فوٹو گرافی کروائیں گے ہم لوگ اپنی ساری جو ہے کہ اپنی ماں سنگار گوری کا بابا بسو ستھی کا دیکھیں گے وہ کس اسطیتی میں ہیں ہم لوگ وہاں پہ جا کے پوچھر پاٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں ایسا ہے ویڈیو تو یہ ہے کہ ان کے آدھے اس پہ جنج بہودے کے آدھے اس پہ کہیں یہ نہیں دکھا ہوا ہے کہ مسجد کے اندر اوبریکیٹنگ کے اندر جائیں اس لئے ہمیں بیروت ہے کیونکہ یہ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر بھی جائیں گے اوبریکیٹنگ کے اندر بھی جائیں گے تو اس پہ ہمیں آپتی ہے اور آپتی رہے گی سوال اس بات پر ہے کہ کس بات کو لے پر آپتی ہے اگر بیوازی ترسل کے اندر جاتی ہے ویڈیو گرافی ہوتی تو اس میں کیا دکھت ہو سکتی ہے آپ کے سرکشہ بیوازی کے بارے میں وہاں کے سرکشہ بیوازی کے بارے میں پورا وہ دیا ہوا ہے مایپ دیا ہوا ہے کیسے سرکشہ ہوگی کیسے کیا ہوگا اسی لئے آج تک آپ لوگ بھی نہیں جا پائے کبھی وہاں پوٹوگرافی کرنے آپ لوگ کبھی جا پائے تو جب آپ نہیں جا پائے تو اور کسی کوئی جائے گا یہاں وقت ہو جا